وادی پنچ شیر پونچ شیروں والی وادی جسے روس فتح نہ کر پایا نہ افغانستان کے طالبان افغانستان کے وادی پنچ شیر میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ روس اور طالبان دونوں ہی اس کا کنٹرول حاصل نہ کر پائے یہ 1982 کی بات ہے جب سوویت یونین کی فوجوں کا غلبہ تقریبا سارے افغانستان پر ہو چکا تھا لیکن ایک چھوٹی سی وادی ابھی تک اس کی پہنچ سے واہر تھی بلاخر سوویت کمان کے سبر کا جان چھلک گیا اور انہوں نے ایک دن پر پور تیاری کے ساتھ زمینی اور ہوای حملہ شروع کیا جس میں سوویت فوجیوں کے علاوہ ہزاروں افغان سرکاری فوجی بھی شریک تھے سوویت تمام بھاری جنگی ہارڈ ویر میدان میں لے کر آئے مگ سکس ہیلیکپٹر نیچی پروازیں کر کے کمانڈر فوجیوں کو پہاڑوں پر اتارنے لگے اور میگ ٹونٹی فور گنش پہلیکپٹر نے جنگ جون کے ٹھکانوں پر کارپٹ بمباری شروع کر دی اس حملے میں سوویت یونین نے پہلی بار اپنا جدید ترین بمبار تیارہ وہاں ٹونٹی فائیو اس آزمایا ساتھی زمینی حملہ شروع کر دیا حملہ آور لشکر میں آگے آگے ٹینکوں پر سوار افغان فوجی تھے ان کے پیچھے سوویت دستے اس دوران ایک انتیس سالہ گوریلا کمانڈر پہاڑ کی بلندی سے نیچے وادی کا منظر دیکھ رہا تھا اس کمانڈر کا نام احمد شاہ مسود تھا انتیس سالہ گوریلا کمانڈر روس کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا یہ وہ گوریلا کمانڈر تھا جسے پاکستان بھی چاہتا تھا کہ اس وہ روس کو شخص دینے کے لیے آگے بڑھے انہوں نے پوری منصوبہ بندی کر رکھی تھی جس کے تحت انہوں نے سرکاری فوجیوں کو وادی کے خاصے اندر آنے تک دیا پھر پہلے سے نصب کردہ ڈائنامائٹ اڑا کر پورا دھرہ سڑک پر گرا دیا اور سرکاری فوجی دستے وہاں پر اندر ہی پھانس گئے سرکاری فوجی سرکاری فوجی ہی ہوتے ہیں چاہے انیس سو بیاسی کے ہوں یا دوہزار اکیس کے انہوں نے آؤ دیکھانا تاؤ وفاداریاں الٹتیں اور احمد شاہ مسود کے ساتھ جا ملے کچھ ہی دیر بعد ان کے روسی ساختہ ٹینک پلٹ پلٹ کر سوویت فوجیوں کو گلے داغنے لگے اس دوران سوویت فوج کے ایک حصے نے وادی کے شمال حصے سے بھی حملہ شروع کر دیا وادی کی فضاؤں میں وہاں پر جنگی تیاریں چنگارتے رہے اور وادی کے تنگ دروں کے اندر غوتے لگا لگا کر جنگ جوں پر آگ برساتے رہے وادی کے دامن سے ٹینکوں اور توپوں سے اور فضاء سے ہونے والی بمباری کی شدت اتنی تھی کہ احمد شاہ مسود کے جنگجو چٹانوں کے وہاں سے نیچے غاروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے سوویت فوج نے وادی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک گزرنے والی تمام سڑک پر قبضہ کر لیا لیکن سڑک پر قبضے کا مطلب وادی پر قبضہ نہیں تھا جب جو ہی گنشپ ہیلیکپٹر نظروں سے اوجل ہوتے احمد شاہ مسود کے نشانہ باز تاک تاک کر نیچے وادی میں موجود سوویت ٹھکانوں کو نشانہ بناتے پھر پناہ گاؤں میں چھپ جاتے سوویت فوجی جب بھی پہاڑ پر چڑھ چڑھنے کی کوشش کرتے انہیں آگ میں نہلا دیا جاتا آخر کار دو ہفتے بعد سوویت فوج دو سے تین سو فوجیوں کی لاشوں کے ساتھ وادی سے واپس رخصت ہو گئی اور یہ وادی پنشیر کا وہ واقعہ ہے جو دنیا کی جنگی حکمت عملی کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے کہ ایک انتیس سالہ گوریلا کمانڈر احمد شاہ مسعود نے کیسے روس کو شکست دی اور اپنے علاقے پر کسی دوسرے ملک کا قبضہ نہ ہونے دیا یہ ایک الگ بات ہے کہ اب تالوان کے آنے کے بعد پاکستان میں یا دنیا بھر میں اس اقت بلاک بن چکے ہیں اور احمد شاہ مسعود کے بیٹے اس اقت تالوان کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں ان کو کہیں کوئی بھاگی کہہ رہا ہے کہیں کوئی جنگجو اور کہیں کوئی کمانڈر کہہ رہا ہے اس کے بعد سوویت فوج نے اگلے ڈیڑھ برس کے اندر وادی پنچیر پر مزید کہیں حملے کیے اور ہر بار پہلے سے زیادہ طاقت استعمال کی مگر وہ احمد شاہ مسعود کو اپنی جگہ سے ہٹانے میں ناکام رہے روسی فوجی جاتے جاتے انتقاماً لوگوں کے مقان بمباری کر کے مسمار کر دیتے ان کی کھڑی فصلیں تباہ کر دیتے اور صدیوں سے بنی ہوئی پہاڑی نہریں تباہ کر دی جاتی یہ وہ وقت تھا جب احمد شاہ مسعود ان سے بدلے لیتا تھا یہ سلسلہ نہ جانے کب تک چلتا رہا روس میں حکومت بدل گئی اور وہاں پر ایک نیا حکمران آ گیا انہوں نے جنگ پر صلح کو ترجی دی اور 1983 میں احمد شاہ مسعود کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں چھیڑیں گے اس معاہدے کے بعد احمد شاہ مسعود پر زبردست تنقید کی گئی کہ سارے افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف مضاہمت جاری ہے انہوں نے روسیوں سے ہاتھ ملا لیا ہے مگر احمد شاہ مسعود بھی آئی روز کے حملوں اور دہات کی تباہی سے تنگ آ چکے تھے کیونکہ ایک صوبے کا یا ایک گھاؤں کا یا ایک قصبے کا یا ایک علاقے کا جنگجو ایک بڑی عالمی طاقت روس اس وقت بھی طاقت تھی جو امریکہ کے خلاف جو دجہد کر رہی تھی اسے کتنا لڑ سکتا تھا آخر وہاں روس کو بھی پسپائی اختیار کرنے پڑی لیکن پھر معاملات تہ ہو گئے وادی پنشیر سنگلاخ ڈلوانوں پر مشتمل ہے جس کے ٹیلے زاویے وادی کے دامن میں بہتے تند و تیز وادی پنشیر دریاء میں جا کر گرتے ہیں انہیں پہاڑوں کے پہلو کٹ کٹ کر سخت جان پنشیریوں نے اپنے کھیتوں اور گروں کے لیے جگہ نکالی ہے اور کاشت کاری کے علاوہ لوگوں کا گزارہ گلہ بھانی سے ہوتا ہے بل کھاتے دریاء پنشیر کے ساتھ چلتی سڑک کے راہی نظر آتے ہیں دونوں طرف کے ڈلوانوں پر انہیں بکریاں اور بینے چرتی نظر آتی ہیں ہندوکش پہاڑی سلسلے میں واقعے ڈیڑھ سو کلومیٹر لمبی یہ وادی افغانستان کے شمال اور جنوبی حصے کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے ایک زمانے میں افغانستان کے جنوبی سومو سے شمالی علاقوں اور وسطی ایشیا تک جانے کا یہ واحد راستہ تھا پھر انیس سو ساٹھ کی دہائی میں سوویت حکومت کے تعاون سے سالنگ سرنگ تعمیر کی گئی لیکن یہ سڑک وادی پنشیر کے پہلو سے گزرتی ہے اس لیے اس وادی کے دروں سے نشانہ بنا کر آسانی سے اسے تباہ کیا جا سکتا ہے اس کی ایک مثال انیس سو ستانوے میں دیکھنے میں آئی جب احمد شاہ مسعود نے وہاں سرنگ کو ڈائنمائٹ سے اڑا دیا تاکہ تعلوانے سے استعمال نہ کر سکیں یہی نہیں پنشیر کی جغرافیہ اہمیت کا مزید اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں سے بگرام کا ہوای اڑا صرف تیس کلومیٹر اور درل حکومت کابل فقط ستر کلومیٹر کے فاصلے پر ہے چنانچہ اس مرکز اسے مرکز بنا کر افغانستان کا بڑھا حصہ مفلوج کیا جا سکتا ہے سوویت یونین کے فوجیں اس درے کو استعمال کر کے افغانستان کے جنوبی علاقوں تک آتی تھیں اور یہی وجہ ہے کہ پنشیر ان کی آنکھوں میں تنکے کی طرح کھٹکتی رہی وہاں پر اپنی کتاب میں The Military History of Afghanistan میں ایک انگریز لکھتے ہیں کہ یہ وادی سوویت کنٹرول والے علاقے میں شمال کے جانب سے ایک خنجر کی طرح گڑی ہے اور یہ ان کی شاراغ یعنی پاس کے قریب سے ہوتی ہوئی جاتی ہے اور جب انیس سو چھانوے میں طالبان نے قابل پر کنٹرول حاصل کیا تو احمد شاہ مسود وہی تھے اور بڑی مشکل سے جان بچا کر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے پنشیر پہنچ کر احمد شاہ مسود نے یونائٹڈ فرنٹ نامی ایک تنظیم بنائی جسے نادرن ایلائنس یا شمالی اتحاد کہا جاتا ہے اس تنظیم میں سابق صدر برحان الدین ربانی عبداللہ عبداللہ عمراللہ صالح رشید دوستم بھی شامل تھے اس طوران طالبان سوویت فوجیوں کی طرح بار بار بھاری لشکر لے کر وادی پنشیر حملہ کرتے مگر ریڈ آرمی کی طرح وہ بھی کبھی قبضے کو اس پر قبضہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے اس لحاظ سے پنشیر کو افغانستان کا واحد صوبہ انہیں کا احساس احزاز حاصل ہے جس پر طالبان کبھی بھی قبضہ نہ کر سکے آنے والے وقتوں میں ہم ان تمام علاقوں کی الگ الگ حیثیت بتائیں گے لیکن یہ وہ علاقہ ہے جس پر روس قبضہ نہ کر سکا اب وادی پنشیر پر احمد شاہ مسعود کے فرزند احمد مسعود کے ساتھیوں کو وہاں نشانہ بنایا گیا ہے ان کی حلاقت کی خبریں آئی ہیں لیکن اب آنے والے دنوں میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اب یہ وہ واحد علاقہ جس پر دنیا قبضہ نہ کر سکی پورے افغانستان پر قابض ہو گئی لیکن اس علاقے پر روسی فوجیں قابض نہ ہو سکی امریکہ قابض نہ ہو سکا کیا طالبان اپنے جنجو لے کر وہاں پر قابض ہو جائیں گے کیونکہ اس وقت طالبان کی سٹریٹیجی ان کے اندر گز کر وہاں پر حملے کرنے کی ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ سٹریٹیجی کامیاب ہوتی ہے یا نہیں یہ تمام تفصیلات اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں